جوہر نوڈیہ ودیالے سامبہ میں سال دوہزار چوبیس کے لیے ہونے والے داخلہ امتحان کی تفصیل بتانے کے لیے سکول پرنسپل سنیت کمار گپتہ نے پریس کانفرنس رکھی تھی پانچویں تک کے بچوں کو ایسے سکولوں میں داخلہ دلوا کر سرکاری سکیموں سے فائدہ اٹھانے کی لوگوں سے اپیل کی گئی ہے آن لائن فارم بھرنے کے حوالے سے انہوں نے مختلف تفصیلات بتائیں پرنسپل نے کہا کہ جو طلبہ اس وقت زلہ سامبہ کے کسی بھی سکول میں پانچویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی عمریں دس سے بارہ سال کے درمیان ہیں ان کے لیے دس اگست تک موقع دیا گیا ہے جنوری تک پرچے کی تیاری کر لینے کی صلح دی گئی ہے طلبہ اس زمن میں سکول آ کر بھی تفصیل جان سکتے ہیں جواہر نوڈیہ ودیالے میں کھیلوں کے میدان میں بھی بہتر مواقع دستیاب ہیں بچوں کا یہاں کھانا رہائش اور پوری تعلیم مفت ملتی ہے جواہر نوڈیہ ودیالے سامبہ کے پرنسپل کی پریس کانفرنس بچے چھٹی کلاس میں بیٹھ کر تجربہ حاصل کر سکتے ہیں ہر ورش کی بھاتی اس ورش بھی نوڈیہ میں ککشاپ 6 میں پرویش کے لیے آن لائن فارم آمنترت کیے گئے ہیں جس کی انتیم تیثی دس اگست ہے اس کی جو پرکشا کی تیثی ہے وہ ہے 20 جنوری 2024 ہے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ جیادہ سے جیادہ سنکھیا میں اپنے بچے کا ریجسٹریشن آن لائن کسی بھی سائیور کیفے پر یا پھر سویدہ سینٹر پر جا کر کرا سکتے ہیں فارم بھر سکتے ہیں کئی لوگ صرف کردنگلہ ٹاپ دیکھنے کے لیے لدہ کا رکھ کرتے ہیں پورے سال اس خطے میں پارا مائنس ڈگری تک گرا ہوا ہوتا ہے اور کردنگلہ ٹاپ جانے والے اپنے ساتھ آکسجن لے جاتے ہیں روزانہ ہزاروں لوگ کاروں اور موٹر سائیکلوں پر اس سلک سے نوبرا کو جاتے ہیں ہماری ڈماندہ حسینہ نے کچھ سیاؤں سے بات چیت کی اور ان سے لے سے نوبرا تک کے سفر کے تجربے کے بارے میں پوچھا لوگ نے اس دوران انہیں درپیش آنے والے مسائل بھی بتائے کوئی تک گا ہے جہاں چاہا ہوا plateau چاہاں سے ہوا اچھی ہے مطلب ابھی تو ہم جنسکار ہوتے ہوئے وہ بھی آف روڈ میں ہی ہے ہے نا جنسکار ہوتے ہوئے ہیں ہاں سومو ریلی ہاں سومو ریلی ہاں سومو ریلی جائیں گے یہ بھی ہمارا پلان ہے بھی یہاں پہ کا آج نیوز ایٹی لگداغ موجود ہے ورلڈ سیکنڈ ہائیس موٹرابل روڈ کھڑ دنگلہ میں یہ جو راستہ ہے یہ دور تک سے لگ بگ ایک سو ستر کلومیٹر پہ ہیں اور یہ سی لیول سے اچھا ہزار تین سو اسی فیڈ کے اچائے پر ہے یہاں پہ زیادہ لوگوں کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے جیسے روز یہاں سے لگ بگ خردونہ کیونکہ یہ خردونہ اکلوتا راستہ ہے جو کی بیس کیم اور تورت کو لے سے ملاتا ہے اکلوتا راستہ ہے تو یہاں سے لگ بگ روز ایک ہزار سے اوپر ٹوریسٹ ٹرول کرتے ہیں کوئی بائک سے آتے ہیں کوئی یہاں پہ گاڑیز اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو یہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ مٹ سمبر میں بھی یہاں پہ خردونہ مائنس میں رہتا ہے اس وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو آکسیجن لے کے چلنا پڑتا ہے تو آئیے ہم کچھ لوگوں سے ٹوریسٹ سے باتچیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کو خردونہ کا کیا ایکسپیرینس رہا اور ان کا آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے کی نہیں اس بارے ہم ان سے پوچھتا پوچھتا آج کرتے ہیں لداخ میں مشن اندرہ دھنش کی شروعات کر دی گئی ہے